خبر آپ کو دیں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا تحال فیصلہ نہیں کیا گیا ہے ذرائع ایسا بتاتے ہیں گزشتہ شب پر ویز الہین حکومتی ایم پی ایس کو معاملات آگے لے کر چلنے کا کہا بات کریں گے نئی مشروع برٹ ہمارے ساتھ موجود ہے نئی بتائیے جی صدف ایک طرف تو یہ کلیم ہے آستو پر فواد چودری کہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہونے کا فیصلہ ہو گیا لیکن حقیقت جب چیک کی جاتی ہے ایم پی ایس کی یا حکومت کے جو وزیرحالہ ہیں تو وہ بالکل اس کے الٹ ہے حاصل طور پر گزشتہ شاب جو ہے پرویز الہین نے ایم پی ایس کو یہ وعدے کیے کہ آئندہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہم چلائیں گے کچھ سے ترقیاتی فانس کے وعدے ہوئے کچھ سے جو محکمانہ ان کے کام تھے اس میں انہوں نے کہا کہ وہ تیزی آئے گی اور کچھ ایم پی ایس ایسے تھے جو بڑی مشکل سے ان کو لائے گیا اور یہ وعدے وعید کر کے ہی لائے گیا اور کوئی بھی ایسے ایم پی ایسے نہیں تھا کہ جس کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ آ کے ووٹ کریں کیونکہ ہم نے یہ کال اسمبلی توڑ دینی ہے اور پھر ایم پی ایس نے دوبارہ ایک دفعہ اکثریت نے جس میں پی ٹی ای کے زیادہ ظاہر ہے وہ زیادہ ہیں انہوں نے کلیر کٹ رات کو بھی سی ایم کو اور باقیوں کو کہا کہ وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں اس سے پہلے گزشتہ روز جب وزیراعلا کی ملاقات بھی ہوئی امیلان حان سے اس میں بھی ختمی فیصلہ ابھی اسمبلی توڑنے کا نہیں ہوا تھا اور کچھ ذرائقہ یہ بھی دعویٰ ہے کہ کسی حد تک کچھ ٹائم لینے میں کچھ کام جاب بھی ہو رہے ہیں پرویر رہی اور وہ حان صاحب کو کنوینس کر رہے ہیں اور گزشتہ روز بھی انہوں نے ایسی بات کی حان صاحب سے کہ کچھ عرصہ ہمیں ایسے چلنا چاہیے ایم پی ایز ایسے کہہ رہے ہیں تو اس بنیاد پر کچھ ایم پی ایز آپ نے دیکھا کہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد ایوان میں آئے ہیں تو جب یہ مزید اس کو چیک آج کیا گیا تو ابھی بھی ایم پی ایز کی اکسیت جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے اور پرویر لہی نے ان سے بالکل وعدے کیے ہیں یعنی کہ یہ وعدے ہیں تو کتنے ارکان ہوں گے جن سے یہ وعدے کیے گئے کچھ تعداد کا علم ہوا ایک تو بلکل بڑا اچھا سوال صدف ایک تو انہوں نے کلیر خطاب جو ایم پی ایز سے اندر کیا اس میں تو سب کو کہا کہ یہ یہ چیزیں ہم آپ کو آئندہ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس ایسے ایم پی ایز تھے جو بلکل ریلکٹنٹ تھے اور وہ اسی بات پہ تھے کہ آپ نے اسمبلی توڑ دینی ہے ہمارے یہ کام نہیں ہو رہے نراض تھے وہ نہیں آ رہے تھے تو ان سے یہ وعدے کیے گئے کہ آپ کے کام آئندہ ہوں گے اور بہتری آئے گی آپ بالکل آئیں اور اسی حوالے سے خان صاحب سے گزشتہ روز وزیر اللہ کی بات بھی ہوئی ہے اب آج دوبارہ ملاقات فرید لاہی کی اسی لیے خان صاحب سے ہونی ہے کہ اس میں یہ تیک کیا جائے گا کہ اگر خان صاحب کی اسمبلی توڑنی بھی ہے تو اس پہ کتنے دن ابھی ہم حکومت کو لے کر چلیں لیکن ابھی تک تاحال فوری اسمبلی توڑنے کا یا کوئی فیصلہ نہیں ہوا یہ سب دعوے ہیں کوئی ابھی تک خان صاحب نے بھی اس طرح ڈائریکشن نہیں دی ہے اور آج جو ملاقات ہیں پروید لاہی کی وہ بڑی اہم ہے اور اس میں اگر پروید لاہی مانتے بھی ہیں اسمبلی توڑنے کا تو وہ کچھ دن انہیں ملے گے اور اس میں یہ کام کروا سکے گے لیکن ایک اہم رہنما جو ہم کہہ سکیں پی ٹی آئی کے وزیر بھی ہیں انہوں نے اس حب تک کہا ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ اعتماد کا ووٹ تو اتنی مشکل سے اس لیے نہیں لیا تھا کہ اسمبلی ہی اس کو توڑ دی جائے اور ہمارے جو کچھ کام ہیں اور کچھ کا یہ بھی ریزرویشنز ہیں اور بڑے شدید حدشات ہیں کہ اگر آپ نے اسمبلی توڑ دی دی تو جو نگران سیٹا پائے گا وہ پھر ہو سکتا ہے وہ پرلانگ ہو جائے ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی کی صورتحال بن جائے اور جو ابھی ہمارے ہاتھ چیزیں ہیں ایک حکومت ہم نے اتنی مشکل سے کچھ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے تیسری دفعہ اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے تو اب ہمیں کچھ عرصہ حکومت کرنی چاہیے لوگ ہمیں منڈیٹ لے رہے ہیں حکومت کا اس لیے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ اسمبلی توڑنے کا نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے خان صاحب آپ نے جو انہوں نے اننونس کیا ہوا ہے کافی دفعہ ہو چکا ہے وہ دوبارہ کہیں لیکن عمل درامت ابھی دیکھنے دو ماہ میں نہیں ہوا اور اب ایک اور چیز بھی ہے کہ قانونی جو رکابتیں ہیں وہ بھی اب اس طرح نظر نہیں آ رہی اور اپوزیشن بھی اب پیچھے حق کیا وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اگر توڑنی ہے تو توڑ لیں کیونکہ ان کو یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے پاس پلین ایسے ہیں جس پر وہ عمل کر کے تو اس کو پرلانگ سسٹن کو کر سکتے ہیں اس لیے ابھی یہ کنفرم ہے تمام جو پیچھے لوگ بھی ہیں جو گزراتی ہیں پنجاب میں اور جو مسلم بھی کاف ہے اور پرویز لاہی ہیں وہ کوئی بھی ابھی راضی نہیں ہے تیار نہیں ہے اسمبلی دوڑنے پر ہماری نمائن دے ہیڈ آف انویسٹیگیٹف سیل نئی مشبت بتا رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا تحال فیصلہ نہیں کیا گیا ذرائع بتاتے ہیں کہ گزشت شاہ پرویز لاہی نے حکومت ایم پی ایس کو معاملات آگے لے کر چلنے کا کہا کچھ ایم پی ایس کو ترقیاتی فنڈز اور دیگر وعدوں پر اعتماد کے ووٹ پر راضی کیا گیا کوئی ایم پی ایس لیے اسمبلی نہیں آیا کہ اگلے روز اسے توڑ دیں راہنما پی جی آئی کی جانے سے یہ کہا گیا وزیرالہ نے ایم پی ایس کو کہا کہ آئندہ آپ کے کام تیزی سے ہوں گے ایم پی ایس کی اکثریت نے فوری اسمبلی تحلیل کرنے کی مخالفت کی اتنی مشکل سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے تو کچھ عرصے حکومت کرنی چاہیے وزیرالہ کی امران خان سے ملاقات میں بھی اسمبلی تحلیل کا فیصلہ نہیں ہوا تھا امران خان سے آج وزیرالہ کی ملاقات میں اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے حتمی فیصلہ ہوگا جبکہ گزشتہ راہ جب اعتماد کا ووٹ لے لیا پرویز اللہی نے تو فباد چودری نے آ کر یہ گفتگو کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اب بہت جلد اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی جس میں کے پی پنجاب اسمبلی دونوں شامل ہیں انہوں نے کہا اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو پھر یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی جیسا کہ امران خان کہتے آئے ہیں نئی مشروب بٹ آگا کر رہے تھے بہت شکریہ